کی انتر راشتیہ بڑی خبار اتری اسرائیل میں کان پھاڑو سائرن بجنے شروع ہو گئے ہیں آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ وہاں کبھی بھی پڑوسی دیش لیبنان سے ہوای حملے ہو سکتے ہیں اس لیے لوگوں کو جو وہاں کی آوام ہیں انہیں الارٹ رہنے کے لیے اسرائیل میں زور زور سے سائرن بجائے جا رہے ہیں تو اسرائیل میں خطرے کو بھاپتے ہوئے ایک طرح سے الارٹ رہنے کے لیے کیا کہا گیا ہے اور اب وہاں سائرن کی آواز صاف سنائی دے سکتی ہے زور زور سے کان پھاڑو سائرن وہاں پر بج رہے ہیں اور لیبنان کی طرف سے لگاتا راکٹ چل رہے ہیں اور ایسے میں جو آوام ہیں اسرائیل کی انہیں الارٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے لیے وہاں پر باقاعدہ زور زور سے سائرن بجائے جا رہے ہیں اور لیبنان اسرائیل کا پڑوسی دیش ہے جہاں چرم فتی سگٹن حضباللہ بہت ایکٹیو ہے اور حضباللہ ایران کا دوست ہے وہیں حضباللہ لیبنان سے اسرائیل کے ائر ڈیفنس کمپلیکسز کو راکٹوں سے نشانہ بنا رہا ہے لیکن اسرائیل بھی موت توڑ جواب دے رہا ہے اس کے لڑاکوں ویمانوں نے لیبنان میں حضباللہ کے ٹھکانوں پر ائر سٹرائک کر دی ہے اس بیچ ایران نے اسرائیل پر اٹیکیا تو اب اسرائیل بھی جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے ایمبیسنڈر نے سنکتراشت میں کہا کہ ایران نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اور اب اسرائیل کا خانونی حق بنتا ہے کہ وہ جوابی حملہ کرے وہیں ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے بہتر گھنٹے پہلے ہی اپنے جو نیورز ہیں اور ساتھی ساتھ امریکہ کو بھی یہ بتلا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے یعنی ایران کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس نے امریکہ کو پہلے بتا کر حملے کو ناکام کرنے کی تیاری کا موقع دے دیا تھا پششم ایشیا میں خاری کھول رہی ہے اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے ایران نے جس طرح سے اسرائیل کو سیدھے نشانے پڑھ لیتے ہوئے سیکڑوں, مسائل اور ڈرون سے حملے کیے اسے اسرائیل جنگ کا اعلان مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی سرکار میں ایک کے بعد ایک بیٹکوں کا دور چل رہا ہے لگاتار اس پر بات ہو رہی ہے کہ ایران کو کس طرح سے جواب دیا جائے کیونکہ اسرائیل چپ تو نہیں بیٹھ سکتا اسے ایران سے ہوئے اتنے بڑے حملے کا جواب دینا ہے بس ابھی یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ یہ جواب کیسا ہوگا اور اس پر کب ایکشن لیا جائے گا اسرائیل کا بدلہ ابھی باقی ہے تیل عویب کا اعلان تہران سے گھماسان نیتن یاہو کا پلان رئیسی سے انتقام گازہ میں اسرائیل نے باروت کی بارش کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے زخیرے سے نکلے وناشک ہتھیاروں کی یہ تو محض شروعات ہے اور یہ ایران کے لیے چیتاونی تھی لیکن جو ایران اب تک کتھت طور پر آتنگ کی سنگٹھنوں کے پیچھے سے اسرائیل سے پروکسی وار لڑ رہا تھا اب اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھا پنگا لینے کے لیے تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ رویوار کی صبح تہران نے کروز، بیلسٹک اور ڈرون مسائلوں کی اسرائیل پر بارش کر دی اور بعد میں دھمکی بھی دے ڈالی ہے کہ اگر گستاکی کی تو پشچی میشیا کی نقشے سے اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا این عملیات از نظر ما خاتم یافتہ است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره اما چنانچ رجیم سحیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلام ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشبر سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد ایران کو پتا ہے تیار بیٹھا ہے پشچم ایشیا میں تیہ ہے مہا جنگ نیتانیاہو چھوڑیں گے نہیں رئیسی رکیں گے نہیں ایران ازرائیل بھڑیں گے امریکا روس لڑیں گے امریکا بھلے ہی اس یدھو کو ٹالنے کے لیے ازرائیل کو ایران پر جوابی کاروائی نہ کرنے کا الٹیمیٹم دے رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ ازرائیل رکنے والا نہیں ہے ازرائیل کی وار کیابنٹ میں اسی پر بات چل رہی ہے ازرائیل کے کئی سانسد ایران پر جوابی کاروائی کرنے کے خلاف ہیں نیتانیاہو اور بائیڈن کے بیچ رویوار کو ہی باتچیت کے بعد معاملہ اٹکا ہوا ہے لیکن ازرائیل کی وار کیابنٹ منتری نے ایران کو کھل کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے سمی آنے پر معقول جواب دیا جائے گا що ہمingersaw football اور اعتمایی شہین رکھوم ہے شہیسرا Carsaries اور یہ رکھوم نگارchwאן اسرائیل کی wars Bhagavan اسرائیل کی حالی وہ طرصہ کوzkاب MUR تھ genes موسیقی ییروشلم کو مسلموں کے حق میں آزاد کروائیں گے تو وہ ایک طرح اسلامی ملکوں کو اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ میں اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایران نے ایک اور دعویٰ کیا ہے اس نے ازرائیل پر جس حملے کو انجام دیا تو اس سے پہلے حملے کی جانکاری اس نے امریکہ کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی ملکوں کو پہلے سے ہی دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ حملہ ازرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ہے ناکی اس کے ساتھ یدھ چھیڑنے کے لیے ما به کاخ سفید تیه پیامی بام داد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با حدف دفاع مشروع و تنبیح رجیم اسرائیل صورت می گیرد مطلب صاف ہے کہ ایران کو بھی امریکہ کے جنگ میں کھودنے کا ڈر ہے لیکن ساتھ ہی وہ ازرائیل کو سیریا میں اس کے کانسلیٹ پر ہوئے حملے کا جواب دیئے بنا رہ نہیں سکتا تھا حالانکہ اس بار ایران نے سیریا میں ہوئے اس کے ٹھکانے پر حملے کا جواب ازرائیل کے کسی ودیشی ٹھکانے پر حملہ کر کے نہیں دیا ہے بلکہ اس نے سیدھا ازرائیل پر حملہ بول دیا ہے اور اس حملے کو تیل اویو جنگ کے اعلان کے طور پر دیکھ رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر ازرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور حملے کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہوا تو ازرائیل کن کن ٹارگٹس کو چنے گا ذرا میپ سے آپ کو سمجھا دیں تو ایران کے پانچ پرمانو ٹھکانے نشانے پر آ سکتے ہیں پورے ایران میں پھیلے تمام نیوکلئر فیسلیٹیز میں یہ پانچ سب سے اہم ہیں اراخیس میں فوردو نتانز اسفحان اور بو شہر یہ وہ ٹھکانے ہیں جن میں سے کچھ پر تو دون حملے ہو بھی چکے ہیں اور اس کے لئے ایران اسرائیل کو ذمہ دا ٹھہراتا رہا ہے ازرائیل کے بھیتر سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ ایران کا پرمانو ہتیار سے سمپن ہو ہے ازرائیل یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ایران کے پاس پانچ سے زیادہ ایٹم بم ہیں اور وہ ہمیشہ سے اس کے نیوکلئر پروگرام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ایسے میں اگر ازرائیل ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے مقصد سے حملے کو پلان کرتا ہے تو ایران کی یہ پرمانو ٹھکانے اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں تو ایران کی کوشش کرتا ہے